لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں لفظ آمین کی جو لفظ آمین ہے اس کلمے کے معنی و مفہوم میں اہل لغت کے کئی اقوال ہیں لیکن ان میں سے سب سے معروف اور سب سے راجع قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کلمہ اس میں فعل ہے اور اللہم استجب لی یعنی کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ آمین کا مطلب ہے یقینا یا ایسا ہی ہو یہ ایک ایسے عبرانی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے وفادار ہونا اور قابل بھروسہ ہونا بعض اوقات اس لفظ کو قانونی معاملات کے سلسلے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جب ایک شخص قسم کھاتا ہے تو آخر میں آمین کہہ کر وہ یہ تصدیق کرتا تھا کہ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور وہ نتائج کو بھگتنے کو تیار ہے جو قسم توڑنے سے نکلیں گے بہرحال لفظ آمین کا استعمال آپ کو عبرانی زبان میں بھی ملے گا جسے آپ ہیبریو کہتے ہیں سریانی زبان میں بھی ملنے کا جسے آپ ایرمیک کہتے ہیں اور ان زبانوں کی وجہ سے آپ کو یہ یہودوں نصارہ میں بھی ملے گا اسی طرح ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے اب آپ لنگویسٹ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس ورڈ کو اس لفظ کو ایمن کی صورت میں عبرانی میں بھی پایا اور پھر عبرانی سے اسے ہم نے گریک زبان میں بھی پایا اور اس کے بعد اس کو عربی میں بھی پایا اور سریانی میں بھی پایا تو یہ استعمال میں ہیں یہودوں کی یہود نصارہ اور مسلمات ان تینوں مذاہب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی زبان میں اس کا کومنٹ ٹرانسلیشن جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ٹرولی ویرلی ان معنوں میں کیا جاتا ہے اگر آپ اس کی ایٹمالوجی دیکھیں تو لنگویسٹکس جو ہیں اس میں کہتے ہیں ایٹمالوجی سے مراد جو ہیں اس کا روٹ ورڈ ہو گیا اس کا مادہ اشتقاق ہو گیا کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے تو اس میں آپ کو تین حرف ملیں گے تین حرف الف مین اور نون جسے آپ ہیبرو میں بھی کہتے ہیں الف مم نون یہ ہیبرو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الف مم نون ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں اس کو الف مین نون اسی طرح یہ سیرییک زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح الف جو ہے وہ آپ کو ایرمیک زبان میں بھی ملے گا اچھا اسی طرح اگر آپ میم کو اٹھائیں تو میم بھی آپ کو ہیبرو میں بھی ملے گا ایرمیک میں بھی ملے گا سیرییک میں بھی ملے گا اور عربی زبان میں بھی ملے گا اور جہاں تک نون کا تعلق ہے تو یہ بھی ہیبرو میں بھی ہے ایرمیک میں بھی ہے سیرییک میں بھی ہے اور ایربیک میں بھی ہے ایرمیک جو ہے وہ سریانی زبان جو عیسیٰ علیہ السلام سریانی بھی بولتے تھے اور عبرانی بھی بولتے تھے اور ہیبرو جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بارال تو ان زبانوں میں یہ لفظ ملے گا اس کا مادہ استقاق ان تین لیٹرز میں ہے الف میم اور نون اور عربی میں بھی انہی معنوں میں الف میم نون اور یہ کے اضافے کے ساتھ آتا ہے آمنہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بہرحال اگر آپ اس کو متعلق کریں تو ہیبرو بائبل جو ہے جو یہود کی جو بائبل ہے اس میں جو بک ہے نمبرز جس کو کہتے ہیں اردو میں گنتی اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک پریس تھا جب اس نے بہت بڑے مجمع کو یا کچھ لوگوں کو خطاب کیا تو اس کے بعد یا کوئی زانیہ تھی اس کو خطاب کیا بہرحال تو اس نے بھی آمین آمین کا لفظ کا تو اس زمن میں محققین کہتے ہیں کہ ہیبرو بائبل میں یہ تیس دفعہ استعمال ہوا ہے اسی طرح اگر آپ نیو ٹیسٹیمنٹ میں آ جائے تو نیو ٹیسٹیمنٹ جو آپ سمجھ لیں جس کو انجیل کہتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے اندر یہ اناجیل کہلیں کیونکہ وہ مجموعہ اناجیل ہے تو اس میں یہ باون دفعہ تو سینوکٹک گاسپلز میں آتا ہے اور پچیس دفعہ گاسپل آف جون میں آتا ہے اسی طرح اور بھی مختلف اب ہمارا وہ تحقیق نہیں ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے یہودی بھی استعمال کرتے ہیں عیسائی بھی استعمال کرتے ہیں اور مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں تو کسرت سے یہ آپ کو یہودیوں کی کتابوں میں بھی ملے گا عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ملے گا اور مسلمانوں کی کتابوں میں ملے گا مطلب اس کا وہی ہے کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما ٹھیک ہے اچھا اب بعضے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آمین کے بعد یہ جو آپ ثم آمین کی تقرار کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ان کا کہنا غلط ہے کیونکہ اے اللہ میری دعا قبول فرما اس پر اگر کوئی کہے تقرار کے ساتھ کہ پھر میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما تو دعا میں اس طرح کی جو تقرار ہے اس کی اجازت ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ لوگ چیزوں کو مسئلہ بنا دیتے ہیں جو مسئلہ نہیں ہوتا اور اچھا خاصہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے تو نہ آمین کہنے میں کوئی مزائقہ ہے نہ ثم آمین کہنے میں کوئی مزائقہ ہے اچھا پھر اس کے علاوہ آمین وہ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے اور تواتر کے ساتھ کئی حدیثیں آتی ہیں اس زمن میں مختلف مقامات پہ دعا کے اختتام پر اور پھر اس کے بعد اس کے فضائل بھی ہیں تو خیر بارال وہ ہمارا یہاں پر موقف نہیں ہے مقصد بیان کرنے کا تھا کہ لفظ آمین کی اصل کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ